بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ چار سو چار سال پرانی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب تعمیر کروائی خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور سب سے پہلا حج کس نے ادا کیا اور یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا تو وہاں پر کیا تھا اور کس نبی نے کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا کیا یہ بات درست ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اگر یہ بات درست ہے تو کیا قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے ہم سب نے یہ بات سنی ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود تھا دوستو اس حوالے سے امام محمد بن مغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر خاضر میں بیان کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی جو کہ حضرت آدب علیہ السلام کی پیدائی سے دو ہزار سال قبل تھی اور یہ تعمیر اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ شریف موجود ہے امام شمس الدین اپنی ایک تصنیف میں بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ انسان تو زمین میں فساد برپا کرے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو انہوں نے گول چکروں میں تواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور جس جگہ وہ چکر لگا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بے مثال زبرجت کے چار ستونوں سے ایک گھر تعمیر کروا دیا جس کا نام بیت المامور رکھا گیا بیت المامور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت تور کی آیت نمبر انچاس میں کیا ہے بیت المامور ساتوں آسمان میں خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر واقع ہے اور آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی ہے یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور یہاں پر ہر روز ستر ہزار فرشتے تواف اور نماز کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کو دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المقدس کی مانت میرا گھر بناو تاکہ جس طرح آسمان پر فرشتے بیت المامور کا تواف کرتے ہیں اسی طرح میرے بندے زمین پر میرے اس گھر کا تواف کریں چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کا تواف شروع کیا اور وہ فرشتے ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے حج ادا کیا دوستو یہ تھی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر اور جو کہ فرشتوں اور جنوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی اور دوستو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ انہیں بنیادوں پر تعمیر کریں اور یہ خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر تھی اور ان بنیادوں کی نشان دہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کرائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا تواف کریں اور فرمایا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے پیارے دوستو خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر اس وقت ہوئی جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دیواریں کمزور ہوئیں جب اس کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور یہ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر تھی جبکہ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں بلکہ ایک مرمت کا کام تھا پیارے دوستو خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب طفان نو آیا تو روایات میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ مکمل طور پر غائب ہو گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی دوبارہ تعمیر کی اور اس کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی اور اس کی تعمیر ٹھیک انہی بنیادوں پر تھی جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا جس کا تفصیلی ذکر قرآن پاک کی صورت البکرہ میں آیت نمبر 127 تا 134 میں موجود ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں پر خانہ کعبہ کی جگہ صرف سرخ ٹیلہ موجود تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر آپ کو وہاں سے دو پتھر ملے جن میں سے ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئی تو یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا اور ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے دو یاکوت ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے نور کی روشنی بجا دی اور اگر اللہ تعالی اسے نہ بجاتا تو مشرق سے مغرب تک سب کو یہ روشن کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ بیت اللہ شریف کی جگہ پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اس کے بعد خانہ کعبہ کی پانچویں تعمیر قومِ مالکہ نے اس کی بنیادے کمزور ہونے پر کی جبکہ اس کی چھٹی تعمیر قبیلہ جرم کے سردار حرس نے کی اس کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نصب میں سے حضرت قصاب بن کلاب نے کی اور یہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی انہوں نے اس وقت کی سب سے پختہ اور سب سے امدہ امارت کو تعمیر کیا اس کے بعد جب قبیلہ قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے تو اس وقت ایک بہت زیادہ سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اس کے بعد اس کو متفقہ طور پر انہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ بیت اللہ شریف کی آٹھویں تعمیر تھی پیارے دوستو یہ وہی تعمیر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تھی اس کے بعد یزیدی فوج کی سنگباری کی وجہ سے جب خانہ کعبہ کی دواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ اس کی تعمیر کا کام شروع کیا اس کے بعد ایک ہزار چالیس ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے حجر اسوت کے علاوہ بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا اور یہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی یہی وہ تعمیر تھی جس پر پہلی بار خانہ کعبہ میں پردہ یا غلاف ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا گیا تھا اس کے بعد شہف فہد بن عبدالعزیز نے چودہ سو سترہ ہجری میں خانہ کعبہ کی تجدید کا کام کیا پیارے دوستو یہ تھی خانہ کعبہ کی مکمل تاریخ کہ کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کے روزے پر بلائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ